میرا نام منیش ورمہ ہے اور میں شتیس گھڑ جلے کے بلودہ باجار جلے کا رہنے والا ہوں آج میں آپ کو میرے چاچا کے ساتھ گھٹی ایک سچی گھٹنا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہے گھٹنا لگ بگ 35-40 سال پہلے کی ہے ایک بار ایسا ہوا وہ نوراتری کا سمیں تھا گاؤں میں رام لیلا ہوتی تھی اور میرے دادا رام لیلا میں ہرمونیم بجانے کا کام کیا کرتے تھے ایک دن میرے چاچا بھی ان کے ساتھ رام لیلا دیکھنے کے لئے گئے تھے رات میں رام لیلا ختم ہوتے ہوتے بارہ ایک بچ چکے تھے دادا جی اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں رکنے والے تھے اس لئے چاچا کو وہاں سے اکیلے اپنے گھر میں آنا تھا ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا لیکن وہ راستہ بلکل سنسان تھا بیچ میں بس دو تین گھر ہی پڑتے تھے وہ بھی اس رام لیلا والی جگہ کے پاس تھے وہیں راستے میں ہی ایک برگت کا پیڑ بھی تھا جس کے ساتھ میں ایک سنکرا راستہ تھا جسے گاؤں میں کولکی کہتے ہیں اب چاچا اکیلے اکیلے وہاں سے جا رہے تھے کچھ دور جانے کے بعد جب راستے میں برگت کا پیڑ آیا تو اس برگت کے پیڑ کے پاس کوئی بیٹھا دکھائی دیا ایسے یوں اتنی رات بیچ راستے میں کسی کو بیٹھا دیکھ کر چاچا کو پہلے تھوڑا سا عجیب تو لگا لیکن پھر ان کو لگا جے ان کا دوست بلداؤ ہے جو وہیں پاس کے ایک گھر میں رہتا تھا اس کو لگا کہ ان کا دوست ان کے ساتھ مجھاک کر رہا ہے تو چاچا نے دور سے ہی اس کو آواز لگائی بولا ایسے مجھاک مت کر راستے سے اٹھ جا لیکن ان کے بہت آواز لگانے کے بعد بھی وہ جو کوئی بھی تھا راستے سے نہیں اٹھ رہا تھا اندیرے میں اس کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ ان کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا تھا اور پھر چاچا اس کے پاس گئے اور مجھاک میں ہی اسے دھکا دے دیا اور پلٹا دیا بولا ارے بلداؤ اتنی رات کو مجھے ڈرانے کے لیے یہاں کیوں بیٹھا ہے پوش بول بھی نہیں رہا لیکن اصل میں وہ ان کا دوست نہیں ایک مسان تھا جو اس برگت کے پیڑ پر رہتا تھا تب ہی وہ مسان وہاں سے اٹھا اور اس نے بھی چاچا کو کئی بار اٹھا کر پٹکا چاچا نے اس کا چہرہ بھی دیکھا جو بہت ہی بھیانک اور خوفناک تھا لیکن چاچا کسی طرح بگوان کا نام لیتے ہوئے بہاں سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچ گئے اور بینا کسی کو کچھ بتائے چپ چپ سو گئے لیکن پھر اگلی صبح انہوں نے یہ بات سب کو بتائی اور میری دادی نے چاچا کو بتایا کہ اس برگت کے پیڑ پر ایک مسان رہتا ہے جو رات کے سمعے میں نکلتا ہے گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اس دن کے بعد میرے چاچا کی طبیعت خراب رہنے لگی دادا نے ان کا بہت علاج کروایا لیکن وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے اور کچھ ہی سال بعد ان کی موت ہوگی یہ پوری گھٹنا میری دادی نے ہی مجھے بتائی تھی دوستو یہ کہانی بلکل سچی ہے اگر آپ کو بھی ایسی ہی سچی کہانیاں سننا پسند ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں میں آپ کے لیے ایسی ہی سچی کہانیاں لے کر آتا رہوں گا